درہو نمازکار اور ویلکم ٹو بینک آئی کیو میں ہوں پرشاند مابانی آج 18 فیبرواری ہیں آج ہم 7 ایمپورٹنٹ آئیٹمز کو دیکھنے والے ہیں ایک ایوے بل کے ساتھ جڑی ہوئی نیوز آئیٹم ہے فیم ٹو سکیم آج ہم سمجھیں گے ف اے ٹی ایف کا بلیک لسٹ کیا ہوتا ہے کوگنیسنٹ اور ایلن ٹی دونوں کا نام ایک برائب کیس میں آیا ہے تو یہ بھارت کے لیے چندہ کا وشائی ہے گورنمنٹ کا ڈس انویسٹمنٹ ٹارگٹ سی ای اے یعنی کی جیف اکانومک ایڈوائزر ہمارے دیش کے کرسنا مورتی سبرمنیم صاحب کا ایک انٹرویو تھا اور انٹرویو میں سے مجھے آپ کے لیے کچھ ایک دو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ملے ہیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور دنیا کا کون سا ایسا دیش ہے جس کو موسٹ ڈیجیٹلی میچور کنٹری کا کتاب ملا ہے یہ ساری چیزوں کو ایک انڈیپت طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے پلیز میک شور کہ آپ اس لیکچر کو دوسرے سٹورنرز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ریونیو ڈیپارٹمنٹ ایک کمیٹی گھٹیت کرنے والا ہے اور اس کمیٹی میں ہوں گے کچھ ایکسپورٹ ٹیکس آفیسرز اور یہ جو ٹیکس آفیسرز ہیں یہ کچھ سجیشنز پروائیڈ کریں گے کچھ سٹیپس پروائیڈ کریں گے جس کے مادیم سے بوگس ایوے بل کا جو ایک کیس سامنے آیا ہے اس کے خلاف جو ہیں گرمنٹ کچھ ایمپورٹنٹ سٹیپس لے سکے اور بوگس ایوے بلز جنریٹ نہ ہو تو اس کے لیے ہم کچھ میکنیزم جو ہیں اس کو تیار کر سکے ایوے بل کی شروعات ہوئی فرسٹ اپریل ٹوینٹی ایٹین سے اور تب سے لے کر آج تک بہت سارے ایوے بل کے بوگس ہونے کے کیس سچوں ہیں وہ سامنے آیا ہیں یہاں پر دیکھیں سی بی آئی سی کا ایک سٹیٹمنٹ ہے سنٹرل بورڈ آف انڈائریکٹ ٹیکسس اینڈ کسٹمز that is سی بی آئی سی سی بی آئی سی کا سٹیٹمنٹ یہ ہے انسٹنسز آن بوگس ایوے بلز بیسڈ آن فیک انوائیسرز have been detected since اپریل and the tax evasion involved worked out to be about 5000 کروڑ روپیز تو یہ ہے سی بی آئی سی کا کہنا اب کچھ ایوے بل کے ساتھ جڑی ہوئی important چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں دیکھیں 1st اپریل 2018 سے ایوے بل کی سسٹم جو ہیں اس کو roll out کیا گیا تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پچاس ہزار روپے سے زیادہ کا جو سامان ہے وہ ایک سٹیٹ میں سے دوسرے سٹیٹ میں بھیجتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ایوے بل ہونا چاہیے یہ condition تھی 1st اپریل 2018 میں اس کے 15 دنوں کے بعد 15 اپریل 2018 میں دیرے دیرے کر کے ایوے بل جو ہیں ان کو intra state یا پھر state کے اندر ہی مان لیجئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اگر آپ 50,000 روپیز یا اس سے زیادہ کا جو سامان ہے وہ transportation کے مادیم سے transport کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ایوے بل ہونا چاہیے اگر کبھی بھی GST انسپیکٹر transporters کو ایک بل پروڈیوس کرنے کا ایک آدیش دیتے ہیں کبھی بھی ٹرکس کی چیکنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں اور اگر ان کے پاس ایوے بل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے rules and regulations کو follow نہیں کیا penalties and ساری چیزیں ہو سکتی ہیں officials کا کہنا یہ ہے کہ اب ہمیں کچھ ایسے راستے ڈھوننے ہوں گے جس کے مادیم سے جو government کا revenue ہے GST collection سے جو revenue آتا ہے اس کو increase کیا جا سکے compliance کو ہم increase کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ stringent anti-evasion measures کو ہم design کر سکے ایک solution جس کے بارے میں government جو ہے وہ کافی serious ہے وہ یہ ہے کہ national highway authority of india جو ہے اس کا ایک fast tag mechanism ہے اگر آپ driving کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جو toll booths ہوتے ہیں toll plazas ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک special lane ہوتی ہے اور یہ lane ہوتی ہے fast tags کے لئے fast tags basically ایک چھوٹی سی chip جیسا ایک sticker ہوتا ہے جو آپ کو نکالنا ہے اور آپ کی جو car ہیں پھر آپ کا جو bank account ہے اس کے ساتھ آپ اس کو connect کر سکتے ہیں اور آپ اس میں recharge کروائیے اگر آپ کو toll سے for example 50 rupees pay کرنا ہے ایک بار جانے کے لئے اور واپس اگر آپ اسی toll plaza سے نکلنے والے ہیں then 50 rupees again تو اگر آپ 100 rupee کا recharge اپنے fast tag میں کرتے ہیں اپنی car میں کرتے ہیں اس fast tag میں ایک system ہے جس سے آپ اس کو recharge کر سکتے ہیں online بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ recharge کرتے ہیں then you don't have to wait in the queue آپ directly جو fast tag والی line ہے وہاں پر آپ چلے جائیے اور دور سے ہی جب آپ اس میں enter ہوں گے تو sensors کے مادیم سے آپ کی car میں جو ایک wind screen ہوتی ہے آپ کے جو آگے کا جو شیشہ ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا sticker type ہوتا ہے جس کو sensors scan کر لیتے ہیں اور اگر پیسے ہیں آپ کے account میں تو پھر automatically cut ہو جائیں گے by time you reach there جو barricades ہیں وہ کھل جائیں گے and you can easily go off تو fast tags جو ہیں یہ mechanism fast tag کا جو mechanism ہے اس کے ساتھ e-way bill system کو integrate کرنے کی سوچ رہا ہے government یا پھر revenue department اور اس سے یہ ہوگا کہ you know national highway authority of india کے الگ الگ toll plaza سے ہیں تو وہاں سے اگر trucks گزریں گے تو پھر ان کو پتا جل جائے گا کہ جو location ہے وہ کتنی تو اس پرکار کی ایک system کی ڈسکیشن ہو رہی ہے overall اگر ہم دیکھیں gst evasion یا پھر violation یہ e-way bill کا آنکڑا نہیں ہے یہ overall ہے تو اس میں کچھ پندرہ ہزار پندرہ ہزار کروڑ سے بھی زیادہ evasion کے معاملے جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں from april to december 2018 by central tax officers i hope e-way bill کے بارے میں آپ کو ساری important information electric vehicles پھر سے میں بتا دیتا ہوں faster adoption and manufacturing of electric vehicles evs تو اس کا نام ہے fame india scheme یہ second phase fame india کا یا fame scheme کا government of india سوچ رہی ہے union cabinet اسی سال اسی مہینے میں سوری اسی منت میں یہ جو scheme ہے fame to scheme کو اس کو roll آوٹ کر سکتی اور fame کا لقشہ کیا ہے اس کا لقشہ ہے clean mobility کو boost دینا کچھ 5500 کروڑ روپے پانچ سالوں کے لیے اس کے لیے outlay کیے جائیں گے رکھے جائیں گے اور یہ second phase ہے اس میں بہت سارے incentives government provide کرنے کی کوشش کرنے والا ہے جیسے کہ اگر electronic vehicle purchase چیز کرتے ہیں تو پھر آپ کو road tax نہیں پی کرنا پڑے گا registration fee نہیں ہوگی parking charges جو ہیں وہ آپ کو پی نہیں کرنے پڑیں گے اور یہ EVs اور strong hybrid vehicles دونوں کے لیے applicable ہوگا ایک چیز اور ہے اس کا main focus ہے وہ یہ ہے کہ electronic vehicles ہیں ان کی demand جو ہے اس کو اور demand تو یہ دو چیز ہیں کسی بھی پرکار کا target جو ہے government نے نہیں رکھا ہے fame 2 میں ایسا نہیں ہے کہ اتنے electronic vehicles بیچ نہیں ہے کوئی بھی ایسا target نہیں ہے اور کچھ time پہلے میں نے آپ کو یہ concept سمجھا تھا fee bait آپ کو یاد ہونا چاہیے fee basically کے لئے یہ ہے fee bait کا مطلب یہ ہے کہ government ایسا سوچ رہی تھی کہ اگر ہم کوئی motorcycle خریدتے ہیں یا پھر کوئی car خریدتے ہیں جو diesel کے اوپر چل رہی ہیں پھر پیٹرول کے اوپر پر فورس نہیں کرنے والی ہے آئی ڈیا یہ تھا کہ fee bait میں جو بھی collect ہو گا تو یہ پیسے جو ہیں ان پیسو کا اپیوگ جو ہیں کچھ ڈسکاؤنٹ اور یہ ساری چیز جو جو ایویز خریدتے ہیں یا پھر سٹرونگ ہائیبریٹ ویہیکلز خریدتے تو ان کو ایک پلان اس کو رول آؤٹ کر لیا گیا ہے اب بات کرتے ف ایٹی ایف کے بلیک لسٹ کے بارے میں ف ایٹی ایف کا مطلب ہے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس انڈیا جو ہیں خاص کر کے یہ پلواما میں اٹیک ہوا ہے اس کے بعد ہمارے بہت دکھت خبر ہے کہ ہمارے چالیس جو سی ایر پی ایف جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں آج بھی میں دوپیر کو نیوز دیکھ رہا تھا اور یہ پتا چلا ہے کچھ ایوننگ تک اور پانچ ہمارے جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس کے کچھ ماسٹر مائنڈز تھے پلواما اٹیک حملے کرتے ہیں ہمارے دیش کے اوپر تو مو توڑ جواب دے رہی ہیں بھارت سے نہ اب یہ جو ف اٹی اف بلیک لسٹ ہے آپ کو کس کنٹیکس میں دیکھنا ہے کہ بھارت جو ہیں دیپلومیٹک طریقے سے پاکستان کو کورنر میں لانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان جو ہیں وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے گری لسٹ میں ہیں اب اس گری لسٹ کو انکریز کر کے بھارت چاہتا ہے کہ یہ جو فیٹی ایف کا جو بلیک لسٹ ہے اس میں پاکستان کو ڈالا جائے ایک میٹنگ ہونے والی ہے سیونٹی فیبرواری سے لے کر ٹوئنٹی سیکنڈ فیبرواری اور یہ میٹنگ پیریس میں ہونے والی ہے اور اس فیٹی ایف میٹنگ میں بھارت پش کرے گا کہ پاکستان اس کو بلیک لسٹ میں رکھا جائے پاکستان کو گری لسٹ میں جون ٹوئنٹی ایٹین میں رکھا گیا تھا اور اکٹوبر ٹوئنٹی نائنٹین تک پاکستان کے پاس وقت ہیں تب تک ان کو یہ پروف کرنا ہے کہ جو پیسو کا اپیوگ ٹیرر فائننس کے لئے کیا جاتا ہے اور منی لونڈرنگ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو روکنے کے لئے پاکستان ایمپورٹن سٹیپس لئے ہیں یہ ان کو پروف کرنا ہوگا اگر یہ پروف نہیں کر پاتا ہے تو پھر ان کو بلیک لسٹ میں رکھا جا سکتا ہے بہت سارا اکنومکل پریشر جو ہیں پاکستان کے اوپر ہو سکتا ہے ان کو لونس نہیں ملے گی اور بہت سارے اس پر کر کے جو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یوروپین کمیشن کو بھی انڈیا جو ہیں وہ لوبی کر رہا ہے یا پھر ان کو بھی یہ ایک امپریس کر رہا ہے سٹریس ان کے اوپر یا پھر زور دے رہا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ بھی پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیجئے یوروپین کمیشن جو ہیں وہ بھی اس پرکار کے سٹیپ سٹیپس اگر پاکستان کو بلیک لسٹ میں رکھ گا تو پھر یوروپین کمیشن بھی پاکستان کو بلیک لسٹ میں رکھ سکتا ہے جنرلی جو بھی ایف تیہ کرتا ہے تو ایف ایف یوروپین کمیشن ڈیلی یعنی ہمارے دیش نے الگ لوگوں سے الگ دیشوں سے بھی بات کی ہیں مینک سیکیورٹی کونفرنس مینک جو ہے یہ جرمنی کا سٹی ہے اور وہاں پر ایک سیکیورٹی کونفرنس ہوئی اور اس کونفرنس میں ہمارے جو پنکج سران صاحب تو انہوں نے اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا اور یہ ایم ایس سی کی میٹنگ تھی یہاں پر فیبرواری سیونٹین تک یہ چلی اور ہم نے یو ایس اے سے رشیہ سے جرمنی ناٹو پھر افغانستان ہے اسبیکستان بانگلہ دیش میانمار ارمینیا منگولیا اومان تو ان سارے دیشوں کے ساتھ ہم نے بات چیت کی اور ہم نے خاص کر کے پلواما کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر زور دیا ہے ایشیا پیسیفک گروپ جو ہیں ایف ایٹی ایف کا تو انہوں نے تین ایسے ایجنسیز ہیں پاکستان کی تو ان کے اوپر کچھ پرشن اٹھائے ہیں کہ کیا کیا آپ نے سٹیپس نہیں باقی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پر ایکسپلین کر دی ہیں اب بات کرتے ہیں کوگنیزنٹ کے بارے میں کوگنیزنٹ ایک کمپنی ہے کوگنیزنٹ ٹکنالوجی سولیشنز کورپوریشن اور خبر یہ ہے کہ کوگنیزنٹ کوگنیزنٹ نے لنٹ کو بتایا کہ آپ کچھ 3.64 ملین ڈالر کی جو راشی ہیں وہ آپ گورنمنٹ اوفیشل کو دے دیجئے ہمارے بحاف پر اور یہ چینائی اور پونے میں کچھ جو گورنمنٹ اوفیشل سوری تامل نادو اینڈ مہاراشترا یہ دو جگہ پر تو افکورز مہاراشترا یعنی کی پونے میں ہیں اور چینائی جو ہے یہ دو جگہ اوپر کچھ اوفیشل جو ہیں گورنمنٹ اوفیشل تو ان کو برائب دی گئی تھی from 2013 14 and 15 اور کوگنیزنٹ نے فورن کرپشن پریونشن ایکٹ اسے کا تحت 25 ملین ڈالر پی کرنے کا ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ یہ جو بھی جھوڑوانا ہے اگر آپ ایک USA کی کمپنی ہے اور دوسرے دیشوں میں اگر آپ کرپشن کرتے تو پھر آپ کے اوپر پینلٹی لگائی جا سکتی ہیں تو 25 ملین ڈالر پی کرنے کیلئے راضی ہو چکا ہے تو یہاں پر انہوں نے officially مان لیا ہے کہ ہاں بھارت میں انہوں نے کچھ مہارا سٹور تامل نادو کے آفیسر کو کرپشن کے پیسے دیئے تھے اور یہ بھارت کے لیے ایک جنتہ کا وشائی ہے ہمارے دیش نے کافی ترقی کی ہے ورلڈ بینک کے ایز آف ڈوئنگ بزنس 2019 ریپورٹ میں ہماری پلیش جو تھی وہ ہنڈرڈ تھی اور ریزگنیشن دیا اس کے بعد انہوں نے دوسری کمپنی جوئنگ کی کارلے گروپ اور اس میں سے بھی انہوں نے 2018 میں ریزگنیشن دیا ہے انہوں نے اور ایک دوسرے جو آفیسر تھے اس کمپنی کے سٹیون سوارٹس تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی یا چیز نہیں کی دونوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ بھارت میں کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو فیر ہوا یہ کہ لنٹ جو ہیں اس کو ری امبرز کیا گیا ہے پیسہ لنٹ نے پی کیا پیسے اور لنٹ نے بھی لنٹ کو پی کر کر دیے ہیں تو دال میں کچھ کالا ہے تب ایک کمپنی جو ہیں وہ 25 ملین ڈالر کا فائن پی کرنے کے لئے تیار ہو گئی گورنمنٹ کا جو ڈس انویس ٹارگٹ ہے اس سال کا وہ ہیں ایٹی تھاؤزن کروڑ روپیز اور اس میں سے گورنمنٹ نے کچھ فیفٹی اور دوسرے پانچ ہزار جتنے جو ہیں یہ ایکسس بینک میں سے جو سوٹی تھے اس کو سیل کیا سپسیفائید انڈر ٹیکنگ آف یونیٹ ٹرسٹ آف انڈیا تو اس کو جب بیچا تو اس سے گورنمنٹ کو کچھ فائی تھاؤزن تھوئی ہنڈرڈ انڈ سیوٹی نائن روپیز ملے ہیں تو ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے لازٹ ویک ففٹین تھاؤزن کرو روپیز گورنمنٹ کو واپس میرے ہے ٹارگٹ ہے ایٹی تھاؤزن کا تو دیکھتے ہیں اور نیکسٹ جو فائننش ایر ہے اس کا گورنمنٹ نے ڈیس انڈرس منٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے نائنٹی تھاؤزن کرو روپیز اب بات کرتے ہیں دنیا کا موسٹ ڈیجیٹل میچ یور کنٹری انڈیا اور یہ ریپورٹ نکالی ہے ڈیل ٹیکنولوجیز ڈیجیٹل ٹرانس ٹرمیشن انڈیکس میں بھارت جو ہیں اس کا نمبر ون دیا گیا ہے اس کے بچے ریزن یہ ہے کہ نائنٹی ایٹ پرسن تو اس میں ہمارے جو بزنس لیڈرز ہیں چاہیے چھوٹی کمپنی ہو بڑی کمپنی ہو تو ہر کوئی مانتا ہے کہ ڈیجیٹل ایکس پانشن جو ہونا چاہیے اس کے ساتھ کچھ بیریئرز یہاں پر دیئے گئے ہیں اور یہ بیریئرز آپ کے لئے امپورٹنٹ آپ کو یہ دھیار میں رکھ ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹرانس فرمیشن انڈیکس ہیں اس میں بھارت کا نمبر ون آیا تھا اور دوسری جو چیز ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بیریئرز ہیں یہ امپورٹنٹ ہے بیریئرز ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ دیجیٹا پر سکریٹی آج بھی ایک کنسرن کے طور پر ہیں یو نو ڈیٹا پر سکریٹی ہمارا جو بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ یو ایس کی ہیں تو سارا ڈیٹا ہمارا وہاں پر جلا جاتا ہے پھر ریگولیشن لیجسلیٹیو چینجز پھر لیک آف رائیٹ ان ہوس سکیل سیٹ سیٹ ایک سپیٹیز این فرمیشن اوور لوڈ اور ویک دیجیٹل گوھرننس ان سٹرکچر یہ کچھ ایشیوز دیئے گئے ہیں ٹوپ تکنولوجی انویس 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 بھارت بہت بڑا انویس آنے والا ہے لاست آئیٹم 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 دیکھتے ہیں سی ای اے یعنی چیف اکرومک ایڈوائزر کرشنا مورثی سبرمنیم صاحب کا ایک انٹرویو لیا گیا تو یہاں پر ان کو پی ایم کسان سکیم ہے اس کے بارے میں کچھ پرشنو پوچھے گئے اور باقی ساری چیزیں آپ جانتے ہیں پی ایم کسان کے بارے میں تو کتنے پیسے بارے میں ویری ایبیلیٹی کا مطلب یہ کہ جو چاول ہیں جو گہوں ہیں تو اس میں جو ویری ایبیلیٹی ہیں انیول ایوریج جو ہیں وہ ٹوائس تک ہو سکتی ہیں یعنی کہ آپ پیسے نہ ملے تو اتنا نقصان ہو سکتا ہے اور ویجیٹیبلز جو ہیں کیپسکم پوٹیٹوز گولی فلاور تو اس میں ویری ایبیلیٹی جو ہیں یہ فورٹی ٹائمز ہو سکتی ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں چھوٹے کسانوں کی بات ہو روپیز 30,000 روپیز تو اس 30,000 یہ 12 مہینوں کی ان کی انکم ہیں لیکن جب ایک ایسا فیز ہوتا ہے جب اتنا کام نہیں ہوتا ہے ان کے پاس تب ان کو یہ جب 2000 روپے ملیں گے تو یہ ایک پوائنٹ انہوں نے رکھا ہے دوسری چیز یہاں پر یہ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن تینان فارمن کو ہمیں گروڑ نہیں کر سکتے کیونکہ ٹوٹل جو فارمر ہیں اس میں 14% جو ہیں وہ ٹین فارمر ہیں دیکھتے ہیں کہ اس پی ایم کسان میں ٹین فارمر کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے ہوتے 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 آئی گوٹ آئی لٹل بیٹ فری اور اس کے بعد میں بیٹھ پورا کنسنٹریشن لگا کر بہت سارے الگ الگ نیوز آئیٹمز آئٹکلز اور یہ ساری چیز پڑی اس میں کچھ سات آئیٹمز آپ کے لئے لے آ پایا سو that's everything دیر فرنس آئی آئی جائے ہند